پیاری ویورز السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھے اور صدا آباد اور خوش رکھے اور دشمنوں کے شر سے بچائے رکھے اور اپنوں کے وار سے بچائے رکھے پیاری ویورز ربی اللہ علیہ کا مہینہ گزرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ربی اللہ علیہ کے مہینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو عشق دیتا ہے اور عشق والے جذبے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے دلوں میں عشقی کے جذبے پیدا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والوں میں سے کر دے میرے نبی علیہ السلام نے ہر چھوٹے بڑے کو امیر غریب کو کالے سفید کو اچھے بورے کو نیک اور بدکار کو سب کو گلے سے لگایا اور لگانا بھی چاہیے اس لیے کہ اگر ایک بورا بندہ نیکوں میں آکے بیٹھتا ہے تو لازمی اس پہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر برائی کو اسی طرح چھوڑا جائے تو برائی کی جڑے مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ اس تا اس تا نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن تمام دشمنوں کو معاف کر دیا تھا خواتین کی کیلئے بچوں کیلئے اور بوڑوں کیلئے اعلان فرمایا تھا کہ وہ گروں سے باہر نہ نکلے اور باقی جتنے بھی مرد تھے جوان تھے سب انتظار میں تھے کہ نہ جانے یہ ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کرنے والے ہیں اس لئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر بہت ظلم کیے تھے الزامات بھی لگائے تھے دل بھی ستایا تھا گندی اوجریاں بھی گلے میں ڈالی تھی ان کے اور بہت زیادہ ان کو تنگ کیا تھا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے یہ جائے ولادت چھوڑ دے اور مدینہ کی طرف عجرت فرما دے اور پھر جو فتح مکہ کی دن نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی سواری پہ سوار اپنے سر کو جکایا ہوا آنکھوں میں آنسو اور بہت عجزانہ طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے اور کسی میں جورت نہیں تھی کہ سامنے آئے اور مقابلہ کر سکے اور میرے نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اتنے ظالموں کو جن کے بارے میں قرآن میں وعیدے نازل ہوئی ہیں سوزائیں نازل ہوئی ہیں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تو معاف کرنا پچھلی باتوں کو بھول جانا ہے میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق جیسے کسی کے اخلاق تو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے کسی کیلئے نہیں ہے نہ کسی کو دیئے ہیں لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اور پچھلے پچھلے زمانوں کی جو باتیں اگر کوئی برا ہے تھا یا ان کی ابا و جداد بورے تھے تو ان کی سزا بچوں کو ان نہیں ملنی چاہیے ان کی سزا پیاری ویور تو ماف کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مشرقین سے بھی کوئی برے ہو سکتے ہیں کافرین سے بدپرستوں سے بھی کوئی برے ہو سکتے ہیں لیکن جب میرے نبی علیہ السلام نے توحید کا اعلان فرمایا تو سب کو جمع کیا جس کو رب نے چاہا ایمان کی دولت دی جس کو چاہا نہیں دی لیکن اس کے بوجود بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی عزت فرماتے ہیں کبھی کسی کا پردہ فاشنے کی اور یہ شریعت میں بھی نہیں ہے کہ پچھلے پچھلے زمانوں کو یاد کیا جائے اور اس کی بنیاد حال پہ رکھا جائے یا مستقبل پہ رکھا جائے ہر بندے کا اپنا عمل اور ہر بندے کا کی اپنی موت اور اپنی قبر ہے اگر ایک اگر ایک انسان خوشبو والی دکان میں جاتا ہے تو وہ خوشبو نہ بھی خریدے تو کم از کم اس کے کپڑوں سے خوشبو لازمی آئے گی پتہ چلے گا جہاں سے گزرے گا پتہ چلے گا کہ اس نے یا تو خوشبو خریدیا یا کسی خوشبو والی جگہ سے اٹھ کے آیا ہے اگر کوئی لوہار کی اس بٹی کے پاس سے گزرے تو بے شک اندر نہ بھی گیا ہو تو اس سے بدبو آئے گی اس طرح اگر کوئی برا بندہ نیکوں میں آتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے اس پہ صوبت کا اثر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نیک بندہ برو میں جاتا ہے تو رب چاہے تو سب کو نیک کر دے رب چاہے تو اس کو بھی اس صوبت کا اثر ہو جاتا ہے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ برائی کو جڑ سے ختم کرو اور اچھائی کا بیج لگاؤ یہ ہمیں قرآن بھی تعلیم دیتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی ہے اور ان کی عادت مبارکہ بھی ہے اور میرے نبی علیہ السلام نے ہر وہ کام کیا ہر وہ کام کیا جو امت کی لئے بہترین ہوتا ہے اور صحابہ کرام میرے نبی علیہ السلام کے آس پاس صبح سے لے کہ شام تک بیٹھا کرتے اور صحابت میں رہتے اور شام کو جب اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تو سورہ اثر پڑ کے تین دفعہ تو اپنے گھروں کو جاتے اور اسی صورت میں ہے کہ انسان خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے اور اثر کی قسم کھائی گئی ہے اس میں اور اثر کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے بہت مختصر زندگی ہے اگر اس مختصر زندگی میں ہم کوئی اچھا کام کر لیں تو وہ مختصر کام بھی ہماری لئے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے پجائے اس کے دلزاری کی جائے گھروں کو اجاڑا جائے مزاق اڑایا جائے کردار کشی کی جائے پچھلی باتوں کو یاد کر کر تو اپنے طور پہ اندازے لگائے جائیں میں اس بات کی خلاف اور میں اس حق میں نہیں ہوں اگر سنتوں پہ چلنا ہے تو پھر ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے نبی نبی عشق اتنا سستہ نہیں ہے کہ وہ را چلتی مل جائے وہ جب ہی ملتا ہے جب نبی کی ہر عدہ کو اب ہر عدہ تو خیر کوئی بھی نہیں اپنا سکتا لیکن جتنا انسان سے ہو سکتا ہے اور جب بھی موقع ایسا ملے اور موقع آئی اور اللہ مولت دے اور ایسی کوئی بات سامنے آئے تو لازمی اس میں سنت کا پہلو لازمی نمائی ہونا چاہیے ہمیشہ سچ پہ بنیاد رکھنی چاہیے سچ پہ بنیاد رکھنی چاہیے اور کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھ نہ چاہیے کسی کو بہت انچا بھی نہیں سمجھ نہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں تو انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہو بلال سید نہیں تھے بلال غلام تھے وہ امیر نہیں تھے غریب تھے سفید نہیں تھے کالے تھے علم والے نہیں تھے بغیر علم کے تھے اور لیکن ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا اللہ کی نظروں میں ان کا ایسا یہ مقام تھا کہ وہ زمین پہ قدم رکھتے تو ان کے قدموں کی چاب جنت میں سنائی دیتی یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیاوی مال ازر یہ دنیاوی جاگیر یہ عہدے یہ تعلیم یہ کچھ انسان اللہ کو پسند ہے جس تقوی کے لحاظ سے انچہ ہو جو متقی ہو جو اپنے آپ کو آجز بنا کے رکھے اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھے تو وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے تو اللہ کی نظروں میں چھوٹا بنا دیے جاؤ گے میرے رب سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ نے اپنے بعد مخلوق میں سے سب سے افضل ترین مخلوق اشرف المخلوقات میں سے نبی علیہ صلی اللہ بڑا بنایا ہمارے اور اللہ کے درمیان میں میرے نبی علیہ صلی اللہ ہے کہ اللہ کے بعد بڑے ہیں اور ہم سے بھی بڑے ہیں اللہ سے چھوٹے ہیں اور ہم سے بڑے ہیں اللہ کے بعد بڑے ہیں اللہ نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا خود سے نہیں بنے خود سے اپنے آپ کو نہیں فرمایا کہ میں بڑا ہوں خود سے اپنے آپ کو یہ نہیں فرمایا کہ کہ میرے پاس اتنی بڑی رسالت ہے اور میں دو جہانوں کا سردار ہوں میں انبیاء کرام کا امام ہوں مجھے میراج کرائے گئے میں عرشوں پہ گیا ہوں یہ کبھی نہیں فرمایا کبھی بڑی بات ان کی زبان سے نکلی ہی نہیں یہ تو صفتیں ہیں یہ تو خوبیاں ہیں جب ہی تو ہر نبی کے بھی وہ محبوب ہیں اس لئے کہ اللہ کے محبوب ہے ہر فرشتے کے بھی وہ محبوب ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنے کامل ایمان کی وجہ سے اور کامل اخلاص کی وجہ سے کبھی تکبر تو بہت دور کی بات ہے کبھی ذرا سی بڑی بات بھی نہیں فرمائی ہمیشہ یہی فرمایا کہ میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کیلئے دنیا میں آیا اور ایک درخت کی نیشے آرام فرما ہوئے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے کوئی جاگیرے نہیں بنائی کوئی مال و دولت جمع نہیں کیا کچھ بھی نہیں اگر مال و دولت جمع کیا تو وہ اللہ کی حمد و سنا کا کیا ہے اللہ کی حمد و سنا کے اور پوری امت کیلئے بے حساب رحمتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں سے آئے وہاں پہ موجود ہیں تو ہم دنیاوی جاگیروں کو اہمیت دیتے ہیں دنیاوی تعلیموں کو اہمیت دیتے ہیں شان و شوقت کو دیتے ہیں عزتوں کو دیکھتے ہیں ارے بھئی عزت ہے تو اللہ کی ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عزت ہے جس کو چاہے ذلت ہے ایک لمحے میں ایک کم تر انسان کو بائزت بنا دیتا ہے ایک بنجر زمین کو سرسبز بنا دیتا ہے ہرہ برہ بنا دیتا ہے گلگلزار کر دیتا ہے اور ایک ہری برے باغ کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے یہ سب تو میرے رب کے اختیار میں ہے اس لئے ہر وقت اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت اسے ڈرنا چاہیے آج میں ایک ملاد میں گئی وہاں پہ بہت سکون ملا بہت اچھی محفل ہوئی اور حالانکہ گاؤں کی سادھی عورتیں تھی جن میں سے زیادہ تر پڑی لکھی نہیں تھی اور بزرگ بھی بہت تھی وہاں پہ اور مجھے ایسا رونا آئے کہ بزرگ خواتین امائیں آئیں میرے ہاتھوں پہ انہوں نے پیار بھی کیا اور مجھے دعائیں بھی دی اور میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا وہ اس لئے کہ میری عزت نہیں ہے یہ ذکر کی عزت تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں باتیں کروں اور جو مجھ سے رب نے کہلوایا میں نے کہہ دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں کمال والا تو میرا اللہ ہے جس کی زبان کو وہ پسند کر لے جس زبان سے بھی وہ کہلوا دے جو کام جو کر رہا ہے اپنے ترو اللہ کی اجازت سے کرتا ہے اور جب اللہ کی باتوں میں ڈوب کے اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو انسو خود بخود ہی نکلتے ہیں اور یہ عشق والے انسو ہوتے ہیں تو پیاری ویورز میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں آج آپ لوگوں سے بھی یہی باتیں کروں کہ آپ بھی ہم میری فیملی میمبرز ہو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کو اللہ کی باتیں بتاؤں اس لئے کہ مجھے اپنے اللہ سے بہت پیار ہے میں اللہ سے عشق کرتی ہوں اور مجھے اللہ نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور مجھے اللہ نے کبھی لوگوں کے آگے جھکنے پہ جھکنے ہی نہیں دیا نہ کسی کا محتاج مجھے بنایا اور نہ کسی کو مجھ پہ فتح دی ہے برتری دی ہے میں سب سے آجیز ہوں سب سے کمتر ہوں سب سے امت میں گناہگار ہوں لیکن اس کے باوجود میں مجھے اللہ نے وہ جذبی دیئے ہیں کہ میں اللہ سے بہت عشق کرتی ہوں اور اللہ کی بار پیاری نبی علیہ السلام تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیارے ہیں میرا تن من دن دولت ایمان سب کچھ اولاد ہر چیز والدین بہن بائی شور ہر چیز میری سانسیں میرا ذکر ہر چیز میں اپنے نبی پہ خربان کر دیتی ہوں اور یہ میرا سچا جذبہ ہے اور یہ سر چڑھ کے بولتا ہے اور چروہی پر بھی مجھے کوئی کھڑا کر دے تب بھی میں یہی بولوں گی کہ ہمارا سب کچھ میرے نبی کے دم سے ہیں اور رب نے عطا کیا ہوا ہے کہ ہم امت ہی ہیں ہمیں کلمہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا نماز کا طریقہ سکھایا روزے کا طریقہ سکھایا ہر جمرے کا طریقہ سکھایا کھانے پینے کا طریقہ سکھایا بولنے چلنے پھرنے کا سونے جاگنے کا پانی پینے کا کپڑے بدلنے کا اور چلنے پھرنے کا اخلاص کا محبتوں کا رواداریوں کا ہر طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے اور جو ان طریقوں پہ چلتا ہے دنیا بہت ستھاتی ہے وہ سنت بھی تو پوری ہونی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو توحید کا اعلان فرمایا اور اپنے رشتہ داروں نے سب نے مل کے بہت ستایا پہلے تو رشتہ داروں نے ستایا میرے نبی علیہ السلام کو اور ان میں سے کئی رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہوئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے کچھ کلمے کے بغیر ہی دنیا میں چلے گئے کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے پہلے تو اپنے گھر سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے پھر ایستہ ایستہ آگے پیچھے جتنے بھی حاسدین ہیں وہ ہی تنگ کرتے ہیں وہ ہی شیطان کے ورغلانے میں آتے ہیں اصل میں اشتہ دار برے نہیں ہوتے یہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس بندے کو ستاو یہ کیوں اللہ کی پیچھے لگا ہوا ہے یہ شیطانی سارا کام کرواتا ہے اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ کھلا دشمن ہے تمہارا یہ دشمنی ہم سب سے یہ دشمنیاں کرواتا ہے فساد کرواتا ہے اور بہت گند کرواتا ہے ہم سے تو اللہ تعالی ہمیں اس شیطان سے اپنی حفاظت عطا کرے اور ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے اور ان باتوں کا اثر ہماری دلوں پر ڈال دے اور اپنا عشق عطا کر دے ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آفیت بھی عطا کر دے اور اپنا عشق اور پیار بھی عطا کر دے نبی علیہ السلام کی سنتیں بھی عطا کر دے کیاری ویورز جو میری چینل پر نئے ہیں جو سرخ لکھا ہوا آتا ہے اس کو ایک دفعہ دبانا ہوتے تھا کہ کالا لکھا ہوا آئے سبسکرائب کا میں بتا رہی ہوں کئی لوگوں کو سبسکرائب کا نہیں پتا ہوتا ہے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ میں بھائی جی سبسکرائب کا پتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ اس لئے میں نے کہا جو سرخ لکھا ہوا آتا ہے جس کے ساتھ ایک بیل کی نشان ہوتی ہے تو اس سرخ کو ذرا سے انگلی ٹچ کرو تو وہ کالا ہو جاتا ہے کالا لکھا ہوا آتا ہے اور بیل پر ذرا سے انگلی رکھو تو جو بھی میری ویڈیوز ہوں گی ویلوگز ہوں گی اور آگے شیعر بھی کریں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح اس طرح کرنا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے جتنے لوگوں تک پہنچ جائے وہ ہمارے لحصت قی جاریہ بن جاتا ہے یہ آپ کی اوپر امانت ہے یہ بات ہے آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو اللہ نے پوچھنے کہ میری امانت آپ تک پہنچی تھی آگے پہلایا ہے اس کو آگے پہنچایا کہ نہیں میں نے تو اپنا فرض نبا دیا آگے آپ لوگوں کا فرض ہے اس کو آگے کرو اور ان کو بھی کہے کہ وہ بھی آگے کریں اس طرح چراغ سے چراغ جلے گا چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ جلتے جلتے جا کہ مدینے تک چلا جائے گا آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے تو آج تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اس لئے کہ کتنے دنوں کے بعد میں نے یہ درست کیا ہے کہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤں کہ آپ لوگوں کا ایمان تھوڑا سا تازہ ہو جائے اور دلوں پر اثر ہو جائے میری طرف سے اللہ حافظ